علیگر مسلم وشویدیالہ کو لے کر کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں رامپور کے سانسدد مہب اللہ ندوی جی جو یہ فیصلہ آیا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں فیصلہ بھی ہم نے نہیں دیکھا اس لیے اس پر کچھ رائے فائنل رائے نہیں دی جا سکتی معاملہ بھی سو جیس ہے لیکن بہرحال اتنا تو تیہ ہے کہ کورٹ نے آرٹیکل تھرٹی کے حساب سے مہانیٹیز کے جو حقوق جو رائٹ ہیں اس کے لئے ایک مارک درشن ایک دشا دکھائی ہے اور کوئی بھی ادارہ ہو اور علیگر مسلم ویسٹی شروع سے ہی وہاں سبھی لوگ ہندو مسلم سبھی کے بچے پڑھتے آئے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کی ایک جیتی جاکتی مثال ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہنا چاہیے اور ہے اور سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ فیلحال طور پر جو ہے وہ الف سنکھک کا درجہ برقرار رہے گا اس کو لے کر کے علیگر مسلم ویسٹی دیالے میں جشن بھی ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھئے صرف مسئلہ اس بات کا تھا کہ اس کو قائم جن لوگوں نے کیا ہے وہ ان کی تشخص ان کی آئیڈنٹیفیکیشن کا اعتراف اس کو مان لینا آرٹیکل تھرٹی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ خوش ہیں باقی سب لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے آئے تھے پڑھتے رہیں گے آگے بھی پڑھتے رہیں گے اندو مسلم سب بچے پڑھتے ہیں سبی کے بچے پڑھتے ہیں دیش کی انیورسٹی ہے آگے کے فیصلوں کو لے کر کے کہا گیا کہ ایک نئی بنچ کا گھٹن کیا جائے گا اس کے بعد تیع کیا جائے گا کہ کس طریقے سے الف سنکھک درجہ رہے گا یا پھر ان تمام چیزوں کو لے کر کے آگے بات چیتے ہیں ہمیں امید ہے جو کانسٹیٹیشن نے مانورٹیز کو جو حقوق دیئے ہیں تو ان کے اداروں کو بھی انہیں اپنے سے چلانے کا اور سب کو ساتھ لے کر چلانے کا ان کا جو ان کے حقوق ہیں کانسٹیٹیشن نے دیئے ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے ہیں تیم سوال سمائے سمائے پر علی گرد مسلم وشودیالہ کو لے کر کے وہاں کے جو سانسد رہے ہیں بی جے پی کیون کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہندو ہیں یا پھر انہی جو لوگ ہیں ان کو پڑھنے میں دکت ہوتی ان تمام چیزوں کو لے کر کے سوال اٹھتے رہے ہیں دیکھئے حقیقت الگ ہوتی ہے اور بیان بازی الگ ہوتی ہے ہندو مسلم اتحاد کی یونیٹی کی یونیورسٹی مثال ہے اور وہاں کا جتنے بھی لوگ علی گرد میں برستے ہیں سارے ہندو مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں یونیورسٹی کو اپنی یونیورسٹی سب سمجھتے ہیں ان سب کے بچے پڑھتے ہیں پولیٹیکل بیان بازی الگ ہوتی ہے اور حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا جب یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی تب بھی لوگوں نے جو دھان دیا تھا اس میں بھی ہندو بھائی شامل تھے اور ان کے بچے شروع سے بھی بچے ہوا ہاں سب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جیکشن جی جیکشن ہال ہے ان کے نام سے اور بھی جو ہے وہ لوگ زمین دینے میں بھی مقامی لوگ بھی سرسید کے ہاتھ بٹانے میں سب لوگ شامل تھے اور سبھی کے بچوں کو سرسید نے جو ہے اپنا بچہ سمجھ کر کے سبھی کے بچے ہیں دیش کے بچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چیزوں سے ہمیں اوپر اٹھنا ہے شکریہ آس تک سے بات چیت کا نکلے کائمرہ میں ناشونی ہیلن کے ساتھ جیتے اندر سنگھ آج تک